ہم آزادی کے پچھتر سال منا رہے ہیں سوالہ سترہ الیکشن ہو چیئے ہیں بیدان سوالکی کا الیکشن ہو چیئے ہیں ان کو سویترہ محسوس کرنا ہے کہ جو ملک میں ہمارے وطن عزیز میں جو دیگر برادریاں ہیں ان کا اگر امپاورمنٹ ہوا ہے اور ان کو طاقت ملی ہے ان کو کشیت تک انصاف ملا ہے اس لیے ملا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کو بنایا افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے موٹ ڈالنے کا کام کیا اٹھلنے کا کام نہیں کیا جس دن وہ دوسری برادریاں کی طرح چاہے وہ جاٹ ہو راجپوت ہو یا جتنے بھی دوسری برادریاں ہیں ان کی طرح اگر ہم کام کریں گے تو آپ کو امپورٹنس ملے گی آپ کے مسائل ہل ہوں گے آپ تو صرف آپ کو سیکلورزم کا ایک کولی بنا کر رکھ دیا گیا کہ جب چناؤ آتے آپ سے کہا جاتا کہ بھئیہ سیکلورزم کو زندہ رکھو اور دوسرے اس کو ڈوباتے رہیں گے اس کو دفنا دیں گے اور ہم سے کہا جائے گا زندہ رکھو نہ ہر جو ایکنومک پرامیٹرز آپ دیکھ لیجیں اور اسی لیے ہم لوگ اپنی پارٹی کی طرف سے ایک مہینے کے اندر ہم ایک ریپورٹ تیار کرے ہیں ماجستان کے مسلمز کے بارے میں ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ایک ایک ایکسپرٹس کو ذمہ داری بھی رہے ہیں وہ خود آ کر جائے پور میں میں نے خیال سے پچیس ایک سپیس مارچ کے بعد وہ ریپورٹ سامنے رکھیں گے آپ دیکھ لیجئے ریپورٹ میں پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کسی حد تک سلمانوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے اور جن کو اوٹ ڈالے وہ تو برباد کر چلے گی راجستان کی ساتھی تو یہ ہے آپ کے ایک بار بی جی پی ایک بار کانگریس ایسے میں کیا امید لگتی ہے کہ آپ اسٹینگل میں کہ پانچ سال ہم بیٹھ کے راج کریں گے پھر پانچ سال بعد آپ آ جائیے مگر اس میں خاص طور سے جو الف سنکھیک سماج ہے دلیت سماج ہے سر ناگا لینڈ میں جیس طرح سے سی ایسی گٹنا کرم ہوا ہے ہر جو سیٹ پڑھائیوٹ کرتا ہے مسلم سمودہ کی ووٹ پڑھائیوٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک تا کے ساتھ اب وہ نئے سریعے سے اٹھنے کی ضرورت ہے بھول جاتے ہیں ہر بار کے چناؤ میں بلکل صحیح بھول رہا میں گری کرتا ہوں مسلم ایشو کب بنتا چناؤ سے پہلے اس کے بعد پھر ساڑھے چار سال ان کو بھول جاتے ہیں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے اب ہم وہ جائے ہیں آج سے آپ راجنیتی کا نیا رنگ ڈالنے جا رہے ہیں نیا رنگ ہمارا ایک ہی رنگ راجنیتی کا رنگ ڈالنے جا رہے ہیں راجنیتی کا رنگ ڈالنے جا رہے ہیں بھول کرنا ہے بھول کرنا ہے آپ لوگ اتنا تاجت میں کیوں ہیں سر ناغلینڈ جیس طرح سے سی ایسی گھٹنا بہت جلدی ہوگا کیا اس کو بیجر آ رہا ہے کیا اس کو بیجر آ رہا ہے سر ہم کانگریس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کا گڑ بندر مہاراشتہ میں ہے اب کانگریس کو سیکللرزم یاد نہیں آتا کانگریس کو فرخہ پرسی یاد نہیں آتا کانگریس کو بی جے پی کا پورا ایجنڈا یاد نہیں آتا یہی تو جس کو اڑدوں منافقہ ہیپاکریسی اپورچونیزم ہے کانگریس کا بھئی ان کے ساتھ کی ایک پارٹی جو ہے ناگا لینڈ میں بی جے پی کی سپورٹ کرتی ہے اور ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درست شروع آتا ہے اور الزام لگاتے ہیں ہم پر بولنا چاہیے ان کو بڑے اچھے سمبند ہیں راشتہ کانگریس سے کیسے ان کی پارٹی بی جے پی ان کی ساتھی پارٹی بی جے پی کو سپورٹ کر رہی ہے بھئی یہ پالیسی آپ دیکھیں یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو آپ خود تو بھرت ناٹی ہم کر رہے ہیں پولیٹکس کا مکی منتری کے گھر سیٹرے ہیں آج سے شروعات ہو رہی ہے راجستان کے مکی منتری ایشو گلد کا گھر سیتر ہے وہاں بمبا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان کا یہاں بھی ہر جگہ جائیں لیکن یہ سب سی ایم ہوم ٹاؤن ہے نہیں نہیں یہ یہ جو لینگویج ہے نا ہوم ٹاؤن کی پیوڈل ہے یہ راجستان کا قصصہ 9 سال کے موڈی جی کے راج میں کیا مسلموں کا مرب اور درد کو سمجھا گیا ہے ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں چالیس پرسن بجٹ کم کر گئی ووڈی جی مینورٹی منسٹری کا انہوں نے پری میٹر سالشپ کو مولان آزاد نے فیلوشپ کو بندی کر دیا سکولرشپ کے پیسے کم کر دیئے خود ان کے نام سے جو سکیم ہے جس کا امیزی بی پروگرام کہتے تھے اس میں انہوں نے نو سو کورڈ کم کر دیئے تو مینورٹی منسٹری کا بجٹ خود چالیس پرسن کم کر دیئے اور جو مدرسہ کے جو سکیم کی اس کو ختم پیلا لیئے اور اوپر سے یہ جو گاؤرکشک ہے بلکہ گاؤرکشک کے نام پر ایکسٹوشن کرتے ہیں بلکہ گاؤرکشک بلکہ گاؤرکشک نہیں آپ نے کہا دیا کہ مودی کا جو سوال تھا ہمارا درد جو تھا وہ کھلے سبدوں میں بیعہ کر دیا گیا کہ کئی سپورٹ نہیں تھا ان کا کس کا مودی کا جو سوال کہا گیا تھا ہمارا جو دیکھئے بجڑ بتاتا ہے نا کہ آپ سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وزوان کہتے ہیں آپ کا بجٹ ہی نہیں آپ نے بجٹ ہی کم کر دیا ہے کب سے بڑا اگر بھارت میں آدی باسیوں کے پاس اگر راپاؤٹ ہے بچوں کا تو مسلمانوں کا ہے آپ پری میٹر سکولیشی بن کر لیتے ہیں وہی تو مدہ ہے آپ آپ بتائیے آپ سے باتیں کرتے ہیں پھر پسماندہ مسلمان پسماندہ مسلمان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو میو مسلمان ہے کون ہے آپ کو مغلوں سے نفرت ہے تو بھائی میو کو پچھانیے وہ یہ وہ میو ہے جنہوں نے مغلوں کے دات کھٹے کر دیئے تھے آپ ان کو بھی کچھ نہیں کرتے دیجئے نا اگر آپ کو پھسماندہ مسلمان سے محبت ہے تو امیڈیٹلی ان کو دلیت مسلمان کا سٹیٹس دیجئے میرے سر ہاتھستان میں کتنے چیٹوں پر تیاری ہے سر ٹیم بیس سے کی جوڑ کے جملہ کھا جاتی ہے ایسا ہے نا کہ جو انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کام کرتا ہے ان چودیوں کو پسند نہیں آتا ان کو لگتا ہے کہ برسوں سے ان کا جو ایکسپلائٹیشن کا جو انہوں نے اپنا لوگوں کی آسوں پر امیدوں پر نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر کے اپنا جو محل تعمیر کیا ان کو لگتا ہے کہ ہل رہا ہے اور ہم ہلائیں گے